ہیلو فرنڈز میرے سپامیسٹری اینڈ سٹالوجی ویڈیو چینل پر آپ کا سواگت ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے ہی جا رہا ہوں کہ شنی دیو کے پرکوب سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر شنی دیو کی بری درشتی کسی ویقتی پر پڑ جائے تو اس ویقتی کے جیون میں بہت ساری پریشانیاں اتپن ہونے لگتی ہیں ویقتی چاہے کتنی بھی کوشش کر لے اس کو اپنے کام کاج میں کامیابی نہیں ملتی ہے اس کے جیون میں برا سمیں ارمب ہو جاتا ہے اس انسار میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو شنی دیو کی پیڑا سے کافی پریشان ہیں ایسی ستیتی میں لوگوں کی زندگی کافی کٹن رہتی ہے اور جیون میں بہت سارا کشٹ جھیلنا پڑتا ہے دھارمک مانتہ کے انسار جو لوگ گلت کام کرتے ہیں ان کے اوپر ہمیشہ شنی دیو کی بری درشتی بنی رہتی ہے اور کرموں کے انسار ہی شنی دیو کٹھوڑ دنڈ دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ شنی دیو کی کرپا درشتی آپ کے اوپر ہمیشہ بنی رہے اس کے لئے آپ کو کچھ باتوں کا وشیش تھیان رکھنا ہوگا آج میں آپ کو یہ جانکاری دینے جا رہا ہوں کہ شنی دیو کی کرپا پانے کے لئے کون سے کاریں کریں اور ان کے دنڈ سے بچنے کے لئے کیا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ شنی دیو کی کرپا پانے کے لئے کیا کیا کرنا چاہیے اگر آپ پرتیک شنیوار کے دن سندر کانٹ کا پارٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کئی فائدے ملیں گے جو لوگ نیمت روپ سے ہنوان چالیسہ کا پارٹ کرتے ہیں وشیش روپ سے اگر آپ شنیوار کے دن دونوں ٹائم یعنی صبح اور شام پارٹ کرتے ہیں تو اس سے شنیدیو آپ کو پریشان نہیں کریں گے اگر آپ شنیوار کو پراتیکال میں پیپل کے پیڑ پر جل ارپت کرتے ہیں تو اس سے شنی پیڑا سے مکتی ملتی ہے شنی کی گرپا پانے کے لیے انہیں پرسند کرنے کے لیے شنیوار کو سندھیا کے سمیں پیپل کے پیڑ کے نیچے سرسوں کے تیل کا دیپک جلانا چاہیے اگر شنیوار کے دن شنیدیو سے جڑی ہو چیزوں جیسے کالی ارد تل کالے کپڑے آدھی کا دان کریں آپ ان سب چیزوں کو ضرورت مند لوگوں کو دے سکتے ہیں اس سے شنیدے پرسند ہوتے ہیں شنیوار کے دن کالی وسطوں کے ساتھ لوہے کے برتنوں کا بھی دان وشیش مہتب رکھتا ہے شنی اگر درگٹنا کارک ہوں تو کھانا بنانے کے لیے استعمال کیے جانوالے لوہے کے برتن جیسے توا کڑاہی کا دان کرنے سے درگٹنا کے یوک کو ٹالا جا سکتا ہے شنیوار کو لوہے کا چلہ پہننے سے ویکتے کے اوپر شنی کی کرپا بنی رہتی ہے لیکن اسے پہننے کا بھی ایک نیم ہے لوہے کا چلہ پہننے سے پہلے اسے سرسوں کے تیل میں تھوڑی دیر کے لیے رکھنا چاہیے اس کے بعد ہی اس کو مدھیمہ انگلی میں دھارن کرنا چاہیے اگر آپ کے کنڈلی میں شنی کی وجہ سے شریرک پیڑا یا درگٹنا کا کوئی یوگ بنا ہوا ہے تو لوہے کا چلہ دھارن کرنے سے آپ کو اچھے پرنام مل سکتے ہیں گھوڑے کی نال سے آپ شنی دیو کے دوش کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ شکروار کو گھوڑے کی نال گھر پر لے کر آئیں سرسوں کے تیل سے دھوکر سب سے پہلے شد کر لیں اب شنی وار شام کو یہ نال گھر کے مکھیا دوار پر یوں اکار میں لگا دیں جیسے یوں ہوتا ہے اس اکار میں لگانا ہے ایسا کرنے سے گھر کے سبھی لوگوں پر شنی کی کرپہ بنی رہے گی اور گھر میں کسی طرح کی کوئی کلیش نہیں رہے گا چلپ جانتے ہیں کہ شنی دیو کی کرپہ پانے کے لیے کن کاموں کو کرنے سے بچنا چاہیے اگر شنی وار کے دن چاندی کے بھوشن کسی کو بھول کر بھی اپہار دیے جائیں تو یہ نقصان کی وجہ بنتی ہے اس سے دھن ہانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ ایسا کرنے سے آپ کے اوپر کرز بھی چڑھ سکتا ہے بھول کر بھی شنی وار کے دن تانبے کے برتنوں کا دان نہ کریں ایسا کرنے سے وپار میں گھاٹا ہو سکتا ہے شنی وار کے دن سفید موتی نہ کھری دیں اور نہ ہی کسی کو اپہار میں دیں ایسا کرنے سے مشینوں سے درگٹنا ہونے کی سبھاونا بڑھتی ہے شنی وار کو چمیلی کا اتر نہیں کھری دنا چاہیے کیونکہ اس سے شریرک روگ ابرتے ہیں اور نہ ہی چمیلی کا اتر کسی کو شنی وار کے دن اپہار میں دینا چاہیے اگر آپ میری بتائی گئی ان باتوں کا دھیان رکھتے ہیں اس سے شنی دیو کے پرکوب سے بچا جا سکتا ہے شنی دیو کو ایک ماتر ایسا دیبتہ کہا گیا ہے جو کسی بھی ویقتی کی بگڑی تقدیر کو بنا سکتے ہیں اور جدی کسی سے کرودیت ہو جائیں تو اس ویقتی کے بھاگیا کو بگاڑ بھی سکتے ہیں اس لیے شنی دیو کی کرپا پرابت کرنے کے لیے آپ میری ان سبھی باتوں کا دھیان ضرور رکھیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ساتھی ساتھ میرا چینل بھی سبسکرائب کریں میرا ویڈیو ووچ کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد